ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے زندگی کے اندر دو ہی پرکار کے لوگ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یا تو سفل یا پھر اے سفل سفل جو انسان ہوتے ہیں وہ اپنی لائف کے اندر کس پرکار سے اور کیوں سفل ہوتے ہیں ایسا کیا کام وہ کرتے ہیں جس کے قارن ان کو سفل تپ رابط ہوتی ہے اور اے سفل انسان جو کی اپنی زندگی کے اندر ایسا کیا گلت کام کرتے ہیں جس کے قارن ان کو اے سفل تکی پرابطی ہوتی ہے تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے مادیم سے سفل تکی کچھ سیڑی کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں یعنی کہ سفل تکی کچھ چار ایسے ٹپس آپ کو بتانے والے ہیں جو اگر آپ اپناتے ہو تو آپ اپنے زیون کال کے اندر آپ اپنے ہر ٹارگیٹ کو بلکل بہت ہی آسانی سے پرابط کر سکتے ہو اور آپ بھی اپنے زیون کے اندر سفل تکی پرابطی ہر سمیں پرابط کر سکتے ہو تو سفل تکی سیڑی کی بات اگر ہم کریں سفل تکی پہلے پوائنٹ کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے ہمارا کانفیڈنس جی ہاں دوستو یعنی کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہو اس کے اندر آپ کو کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ ہاں میں اس کام کو ہر حالت میں کر سکتا ہوں جب آپ کو اپنے اوپر وشواس ہوگا تو آپ اس کام کو بہتی آسانی سے کر سکتے ہو اور بہتی صحیح طریقے سے آپ اس کام کو انجام بھی دوگے اور اس کے اندر آپ کو سفل تکی پرابط ہوگی دوسری شیڑی کے اگر ہم بات کریں تو ٹارگیٹ اور ہمارا گول جی ہاں دوستو کافی سارے لوگوں کو بلکھل یہ ہی نہیں پتا ہوتا کہ ان کو اپنے زیون کال کے اندر کرنا کیا ہے ان کو آگے کس پرکار سے بڑھنا ہے ان کا لقشہ کوئی بھی ڈیسائیڈ نہیں ہوتا ان کا گول وہ نہیں بنا کر چلتے تو اگر آپ کو سفل تکی پرابط کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنا لقشہ آپ کو اپنا گول آپ کو اپنا ٹارگیٹ بنانا ہوگا اور جب آپ کا گول بن جائے تو اس کے بعد آپ کو اس کی پرابطی کے لیے نیرنتر پریاس کرتے رہنا ہوگا اور اگر آپ اپنا گول بنا کر ٹارگیٹ لے کر اور اگر آپ اپنا یہ مالی جی لقشہ بنا کر چلتے ہو تو آپ کو سفل تکی پرابطی ضرور ہوگی تیسری سفلتہ کی شیڑی کا گرم بات کریں تو رسک زیاں دوستو رسک بھی ہمارا سفلتہ کے اندر بہت ہی اہم بھومی کا نباتہ ہے کافی سارے لوگ اپنے زیون کال کے اندر رسک لیتے ہیں اور وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور کافی سارے لوگ ہیں جو کہ اپنے زیون کال کے اندر کسی پرکار کا کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتے اور وہ جہاں پر رہتے ہیں وہی پر بنے رہتے ہیں یعنی کہ وہ آگے اپگریڈ نہیں ہو پاتے آگے وہ سفل نہیں ہو پاتے تو اگر آپ کو سفلتہ پرابت کرنی ہے تو آپ کو اپنے زیون کال کے اندر رسک ضرور اٹھانا ہوگا اور رسک اٹھاتے ہو اگر آپ تو آپ کو سفلتہ بھی ضرور سے پرابت ہوگی اور اگلی چوتھی شیڑی کے اگر ہم بات کریں انتیم پڑھاؤ کے اگر ہم بات کریں تو پیشنس زیاں دوستو یعنی کہ دھیریا آپ کو رکھنا ہوگا اگر آپ کے اندر پیشنس ہے اگر آپ کے اندر پیشنس کی کمی آ جاتی ہے اگر آپ کا دھیریا ٹوٹ جاتا ہے تو آپ بالکل سے سفلتہ کی پرابتی نہیں کر پاؤ گے کیونکہ سفلتہ ہمیں کئی بار کافی سمیں بعد پرابت ہوتی ہے سفلتہ کے لیے ہمیں کئی بار کئی اے سفلتہوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہمیں ہمارا پیشنس کبھی بھی توڑنا نہیں ہے ہمیں پیشنس رکھنا ہے اور اگر آپ کے پاس پیشنس ہے اگر آپ کا ٹارگٹ اور گولڈ ڈیسائیڈ ہے اگر آپ کے اندر رسک اٹھانے کی شمتہ ہے آپ کے اندر کانفیڈنس ہے تو آپ کو سفلتہ ضرور 101% آپ کو پرابت ہوگی تو سفلتہ کی یہ چار شیڑی آپ کی مانی گئی ہے اور یہ چار چیزیں آپ کے اندر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے سب سے پہلا کانفیڈنس دوسرا ہے آپ کا گولڈ اور ٹارگٹ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے تیسرا رسک اور چوتھا ہے آپ کا پیشنس یہ چار چیز اگر آپ کے اندر ہے تو آپ کو سفلتہ ضرور پرابت ہوگی ایک سفلتہ آپ کے نزدیک بھی نہیں بھٹکی گی یہاں دوستو یہی کچھ چھوڑی سی انفرمیشن دی سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لی جائے ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو ایک لائک چلور کر دینا اور ہاں دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا